بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادہ ہوا ہے کہ نماز کا وقت تو ہوگیا ہے لیکن نزدیک کو مسجد نظر نہیں آرہی اور نیت ہے کہ بہت جماعت نماز نصیب ہو جائے اور الحمدللہ تھوڑی دیر بعد ہی اثار اللہ تعالیٰ بند بست ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ مسلم بالاسباب ہے کہ آپ کو بہت جماعت نماز مل جاتی ہے اور بعض کا عطاق کہتے ہیں جی وہ ساتھی ایسے ہیں شیشہ پسند کر دیں شیشہ پیتے ہیں تو ان کے لیے یہ جس طرح کی سوچ ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے تو اللہ مسلم بالاسباب میں وہ سباب بنتے چل جاتے ہیں اس لیے نیگٹیو سوچ اگر ہے منفی ہے تو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اس سے پہلے کے تفصیل میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اگر تو آپ نے پہلے سبکرائب کر لیا ہے تو آپ کا شکریہ اگر نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور اچھا لگ ہے تو لائک بھی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے دوزوں کو کو تک ہماری بات ہماری سوچ ہماری نفیمشن پہنچ سکیں اور سبکرائب ہی کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ہمارے ایک کمپنی کے مالک تھے فسینیمی کارپوریشن میں میں جاب کرنا تھا تو حبیب اور محمد باری صاحب حافظ اکران تھے بہت اچھے لوگ تھے بہت اچھی انسان تھے اور بہت اچھی اچھی ان سے چیزیں مہد سیکھنوں کے ملے میرے ساتھ کے بہت سرین ہو گئے جو ہم نے وہاں پہ جاب کی کام سکھا آج دنیا کے مطلب مالک ہم بہت اچھی ہم جاب کر رہے اور اپنے ملک کے لیے ریبنی زمان کے پر اچھی بہترکی اور ملک کے لیے ملک کے لیے رکھا ہے ایک دن ہوں نے بوڑ پر لکھا ہے اپنا جو اٹیٹیٹوڈ ہے سوچ ہے پوزیٹیوی رکھے تو انشاء اللہ آپ کو بزنس ملے گا اور واقعی ایسی تھا کہ اگر آپ بیٹھ کے ایسی سوچ رہے ہیں آپ کی منفی سوچ ہے آپ کی بدگوامنی دین میں ہے تو ظاہر ہے اسی طرح کی سوچ ہوگی اسی طرح کی حالات لے گا اسی طرح کی لوگوں سے رافتہ پڑھے گا لہذا ہمیشہ جو آپ کی امیجنی جو آپ کا بہیوئر ہے آپ کا جو ایٹیچوڈ ہے آپ کے جو میر ملاب لوگوں سے یہ افیٹ کرتا کہ آپ کے اندر کیا ہے سوچ کیا ہے تو میں اکثر اپنے ساتھوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میٹنگ کرنی ہے کوئی تو کوشش کریں صبح صبح کا فرش ٹائم میں جائیں اور میٹنگ کریں اور پہلے فون کر کے پرنمنٹ لے لیں اور پوچھ لیں کہ how is your health and what about your ایٹیچوڈ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے موڈ کیسا ہے تو پوچھنا ہے اس لئے ضروری تھا بہت کا بندہ پہلے ہی آفس میں یا گھر میں بچوں سے وائف سے پہلے ہی جگڑا کر کے آیا ہوتا ہے کسی وجہ سے تو مختلف پرشانی ہوتی ہیں تو وہ وقت آسا نہیں ہو چاہتا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کریں لہٰذا یہ چیزیں بہت افیٹ کرتی ہیں کہ بندے کا ایٹیچوڈ کیا ہے موڈ کیسا ہے طبیعت کیسی ہے تو یہ چیزیں اپنے خیال پر رکھنی ہیں تو ہمیشہ جو آپ کی اندر کی سوچ ہے اگر مصبت ہے تو انشاء اللہ تعالی آپ کو مصبت لوگ ملیں گے اور مصبت اس کا افیکٹ آپ کی زندگی پہ ہوگا اور اگر آپ کے خیالات ذہن میں نیگٹیو ہیں ہر وقت آپ بند گمانی کے شکار ہیں تو آپ کا چرچرپان ہوگا آپ کا جو فیس ہے فیس is the index of mind آپ کے چہرے سے پتا چلتا ہے آپ کے ذہن کی سوچ کیا ہے آپ خوش ہے آپ اسے میں ہیں آپ کا جو چہرہ ہے نا یہ بتا دیتا ہے آپ کے موڈ کو آپ کی طبیعت کو تو لہذا ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی جو imagination ہے it should be positive ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں مصبت سوچ رکھیں اور تو بھی کسی سے نفرت نہ کریں انسان سے نفرت نہیں کرنے اس کے کاموں سے ہو سکتے ہیں اگر بندہ کوئی شراب پیتا ہے بندہ جوہا کھیلتا ہے یا اور نشے کی چیزیں سیل کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو بندے سے نفرت نہ کریں اس کے کاموں سے کر سکتے ہیں اسے آپ گائیڈ کریں بچوں کو بھی آپ ڈانٹے نہیں بلا وجہ ان کو آپ گائیڈ کریں گھر میں محول ایسا رکھیں کہ گھر میں اگر ایک بندہ نیگٹیو ایٹیچوڑ کا مالک ہے گھر کا سربراہ یا کوئی بھی وہ ہر وقت تینشن کریٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے پورے جو گھر کے لوگ ہیں ان کی ذہنیت پہ ان کی بیہیوری پہ اس کا اثر ہوتا ہے اگر کوئی مصبت سوچ کے بندہ ہمیشہ مصبت کرتا ہے ہمیشہ ہر بات کا ایک نیگٹیو اور پوزیٹیو پیلو ہوتا ہے اور جو نیگٹیو پیلو کو سوچتے ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ کام کریں نقصان ہو جائے گا ہمیشہ نقصان کی بات سکتے ہیں حالانکہ اس کو اولٹ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور بندہ کوشش تو اسی لئے کرتا ہے کہ اس کو فیدا ہو تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے مونٹ کو بٹھائیں جو آپ کر ستے کریں جو آپ کی بس میں ہے اس کے بعد تو اکپل تولی اللہ تو پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو جب اللہ پہ آپ کو فیصلہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے بہتری ہوگی میشہ آپ نے تو سورات کو پوزیف رکھیں اچھی رکھیں اچھی سوچ رکھیں اچھی چھوز آپ کے زندگی پر اچھا فیکٹ کریں گے اور آپ کا جو بہیوئر وہ اچھا ہوگا اچھے بہیوئر پر آپ کے بچے بھی یا وائف بھی آپ کے دوہ سے باہوئی آپ کو ملنہ پسند کریں گے آپ کو دیکھا خوش محسوس کریں گے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا محتم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقت ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ